حضرات ناظرین سلام علیکم آل محمد کی پسندیدہ ذاکری کے عنوان سے یہ اشرہ مجالی سے مرسیہ خانی جو یکم محرم سے نہم محرم تک آن لائن جاری و ساری ہے اس سلسلے کی آج کی چار تاریخ کی مجلس چار محرم کی مجلس کائن قادف سے کچھ ہی لمحوں میں ہونے جا رہا ہے اور آج کی مجلس کو آل جناب احسن سعید عبدی صاحب قبلہ اپنے مقصوص انداز میں مرسیہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور ان سے پہلے میں زہمت سخن دوں گا جناب تاج لکھنوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نزدان عقیدت پیش کریں ایک چار مصرے ملاحظہ فرمائیں مولا علی کے حوالے سے چار مصرے میں غیظہ ہوں بندہ یوں مظہر کمالات خدا کا ہو گیا بندہ یوں مظہر کمالات خدا کا ہو گیا اور تھی نظر کوتاہ جن کی ان کو دھوکا ہو گیا دو مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ جمع ہو کر ہر فضیلت یوں بنی ذات علی جمع ہو کر ہر فضیلت یوں بنی ذات علی اور جس طرح قرآن سمٹ کر ایک نکتہ ہو گیا جس طرح قرآن سمٹ کر ایک نکتہ ہو گیا یعنی مصروں کے ساتھ میں زہمت سخن دے رہا ہوں جنات تاج لکھنے بھی صاحب کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں ایک نعر سلوات اللہم صلی علی محمد جناب عباس کے حوالے سے چنچیر ہیں اور قبل اس کے ایک ربائی سے آغاز کرنا سمات فرمائیے عرص کیا ہے کہ ہر وقت مجھے شاہ نجف دیکھتے ہیں ہر وقت مجھے شاہ نجف دیکھتے ہیں جبریل بھی اب میرا شرف دیکھتے ہیں جبریل بھی اب میرا شرف دیکھتے ہیں حیدر کے در پر ہوں جیسے قتمیر سب لوگ میرے موں کی طرف دیکھتے ہیں حیدر کے در پر ہوں جیسے قتمیر سب لوگ میرے موں کی طرف دیکھتے ہیں درود بھیج دیجئے محمد عالم ہے عرص کیا ہے کہ تور بھی تاب نظر سے ہے گریزاں باس گرد انوار کے ایک شم میں فروزاں باس اور تجھ پا قربان ہوئے لولوو مرجاں باس پڑھتا رہتا ہے تجھے سورہ رحمہ باس پڑھتا رہتا ہے تیری ذات پہ انسان عباس مطلع بطور خاص دیکھئے کہ جو ہے واجب کے قریب تو ہے وہ امکان عباس جو ہے واجب کے قریب تو ہے وہ امکان عباس مثل معصوم نہیں کوئی مگر ہاں عباس جو ہے واجب کے قریب تو ہے وہ امکان عباس جو ہے واجب کے قریب تو ہے وہ امکان عباس جو ہے واجب کے قریب تو ہے وہ امکان عباس مثل معصوم نہیں کوئی مگر ہاں عباس مثل معصوم نہیں کوئی مگر ہاں عباس آیتیں سینے افکار پر نازل کر دے آیتیں سینے افکار پر نازل کر دے لکھ رہا ہوں میں تیری مدھا کا قرآن عباس لکھ رہا ہوں میں تیری مدھا کا قرآن عباس اور اس نے اللہ کو نزدیک سے پہچان لیا ہو گیا جس کو تیری ذات کا عرفہ عباس ہو گیا جس کو تیری ذات کا عرفہ عباس ہو گیا جس کو تیری ذات کا عرفہ عباس شیر ہے کہ تیری صورت میں نمائیہ ہے رخِ وجلہ آئینے بھی ہیں تجھے دیکھ کے حیران عباس 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 یہ بھی شیر سماس فرمائیے کہ بہرِ معصوم تیری ذات ابو طالب ہے بہرِ معصوم تیری ذات ابو طالب ہے ایک حفاظت کا محل ہے تیرا داما عباس ایک حفاظت کا محل ہے تیرا داما عباس اور تیری حیبت سے ہوا قید یزیدی لشکر تیری حیبت سے ہوا قید یزیدی لشکر بن گیا تیخ کا خط فوج کا زندہ باس بن گیا تیخ کا خط فوج کا زندہ باس تیری حیبت سے ہوا قید یزیدی لشکر بن گیا تیخ کا خط فوج کا زندہ باس یہ بھی شیر سماس فرمائیے کہ جس کے کردار سے اسلام کو سمجھے دنیا پیش شبیر ہے ایک ایسا مسلمہ عباس اور یہ بھی شیر سماس فرمائیے آخری شیر قرار دیا ہے اس کو کہ میرے فرزند کو جس طرح کہا ہے بھائی میرے فرزند کو جس طرح کہا ہے بھائی ام محسن کو بھی ایک بار کہو ماں باس ام محسن کو بھی ایک بار کہو ماں باس درود بھی شیر محمد وعالی محمد آدھا ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے یہ آل محمد کی پسندیدہ ساکری کے عنوان سے اشرہ مجلس مرسیہ خانی کا سلسلہ جاری ہے جس کے آج چار محرم کی مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے اور اس مجلس کو آل جناب احسن سعید عبدی صاحب اپنے مخصوص انداز میں مرسیہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور میں ان کو زحمت دینے سے پہلے ایک مطلع دو تشتین شیر ملاعظہ فرما لیں ایک درود بھیجیں آپ حضرت اللہ امہ صلی اللہ محمد وعالی محمد مطلع ارز ہے کہ کس ہما ہنگی کے ساتھ انسار سرور آئے ہیں کس ہما ہنگی کے ساتھ انسار سرور آئے ہیں اور سوچئے تو ایک گنیے تو بہتر آئے ہیں سوچئے تو ایک گنیے تو بہتر آئے ہیں شیر ملاعظہ فرمائے کہ قاتلان شاہدین کافر ہیں سب مسلم نہیں کہ قاتلان شاہدین کافر ہیں سب مسلم نہیں اور یہ تو بس اسلام کے چہرے لگا کر آئے ہیں یہ تو بس اسلام کے چہرے لگا کر آئے ہیں شیر ملاعظہ ہو کہ چہرے عباس کی سرخی کوئی دیکھے ذرا کہ چہرے عباس کی سرخی کوئی دیکھے ذرا شہ سے پایا ہے علم خیمے سے باہر آئے ہیں شہ سے پایا ہے علم خیمے سے باہر آئے ہیں شیر ملاعظہ فرمائے کہ جب جھپک جاتی ہیں آنکھیں چوک اٹھتی ہیں رباب جب جھپک جاتی ہیں آنکھیں چوک اٹھتی ہیں رباب جیسے کوئی کان میں کہتا ہے اسغر آئے ہیں جیسے کوئی کان میں کہتا ہے یا ازغر آئیں بدو شہر ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ ہو انصار حسین کے حوالے سے کہ پیر سکتے ہیں یہ خود اپنے لہو میں فرات پیر سکتے ہیں یہ خود اپنے لہو میں فرات آج ساحل پر تیرے ایسے شناور آئے ہیں آج ساحل پر تیرے ایسے شناور آئے ہیں شہر ملاحظہ فرمائیں کہ بادع جنت کی ایسی کچھ ہمیں خواہش نہیں کہ بادع جنت کی ایسی کچھ ہمیں خواہش نہیں ہم تو ساخی کی للک میں تابہ کوسر آئے ہیں بادع جنت کی ایسی کچھ ہمیں خواہش نہیں ہم تو ساخی کی للک میں تابہ کوسر آئے ہیں انہی اشعار کے ساتھ میں ذہمت دے رہا ہوں جناب احسن سعید عبدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو کتاب فرمائیں ابھی جناب تاج صاحب نے باب الحواج کی شان میں بہترین اشعار پڑھے مجھے کچھ اشعار شاہر حیل بیت نگر مجید صاحب کے اسی بحر میں مولا ابباس کی شان میں اعادہ گیا ملازہ فرمائیں اس کا ممدو کی شان میں اگرو بھائی اور پھر مرسیہ کے شند بند ایک مرتبہ درود پہنے ملازہ ہو کہ عالمِ علمِ علمِ لَدُنِّي کا ہے بیٹا عباس عالمِ علمِ علمِ لَدُنِّي کا ہے بیٹا عباس جو نہ کہہ پاؤگے تم وہ بھی سنے گا عباس اب شیر ملازہ جو نہ کہہ پاؤگے تم وہ بھی سنے گا عباس ایک طرف سارے رسولوں کا حسب اور نسب اور ایک طرف زیر قصہ تیرا قبیلہ عباس اور قاتلِ عمر نے بھی توجہ قاتلِ عمر نے بھی فخر سے دیکھا اس کو سینہِ نہر سے پیاسا اتر آیا عباس سینہِ نہر سے پیاسا اتر آیا عباس سینہِ نہر سے اور یہ شیر خاص طریقے سے ملازہ فرمائیں گے سینہِ نہر سے پیاسا اتر آیا عباس سینہِ نہر سے پیاسا اتر آیا عباس شیر ملازہ ہو کہ ترکِ اولہ کا بھی دامن پہ کوئی داغ نہیں ترکِ اولہ کا بھی دامن پہ کوئی داغ نہیں حق تو یہ ہے تجھے آدم کریں سجدہ عباس ترکِ اولہ کا بھی دامن پہ کوئی داغ نہیں حق تو یہ ہے تجھے آدم کریں سجدہ عباس اور بس اس سینہِ کا آخری شیر حق تو یہ ہے تجھے آدم کریں سجدہ عباس اور شیر ملازہ ہو کہ کہہ دیا فاطمہ زہرہ نے اسے اپنا پسار کہہ دیا فاطمہ زہرہ نے اسے اپنا پسار لکھ موررخ ہے محمد کا نواز عباس لکھ موررخ ہے محمد کا نواز سلوات بر محمد بس اگر ربائی ممدو کی شان میں ملازہ فرماس کے بات تو جو جاتا ہوں جنب قیس زنگی پوری اللہ مقوم کی ایک ربائی کہ حرسا نہ کوئی لاگ جوانوں میں ملا آشور کو احمد کے یگانوں میں ملا تو اسے دیکھیں گا آشور کو احمد کے یگانوں میں ملا بھئی نادانوں کی صحبت سے نکل کر آئے قیس دانا تھا تو تذبیح کے دانوں میں ملا ملازہ فرمایے مرسی بخدا فارس میدان تحور تھا ہر ایک دو لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر نار دو زخ سے ابو زر کی طرح ہر تھا ہر گوہرے تاجے سرے عرش ہو وہ در تھا ہر ڈھونڈ لی راہِ خدا کام بھی کیا نیک ہوا مصرائے کے پاکتی نہ تھی تو انجام بھی کیا نیک سلوات برمحمد وان پاکتی نہ تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا واہرِ طالعِ بیدار زہِ عزت و جا خورپک کیا فضلِ خدا ہو گیا اللہ اللہ پیشوائی کو گئے آپ شہِ عرش پنا پیشوائی کو گئے آپ شہِ عرش پنا مصرائے کے خضرِ قسمت نے بتا دی اسے فردوس کی راہ آپ ایت ملحظہ ہو کہ مدتوں 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 دور رہے جو وہ قریب ایسا ہو مدتوں دور رہے جو وہ قریب ایسا ہو بخت ایسے ہوں اگر ہو تو نصیب ایسا بخت ایسا نار سے نار سے نور کی جانب اسے لائی تقدیر ابھی ذرہ تھا ابھی ہو گیا خرشید منیر بتوجہ مصروں کی ترقی ملائفہ ابھی ذرہ تھا ابھی ذرہ تھا ابھی ہو گیا خرشید منیر مصرہ کے شافعہ حجر نے خوش ہو کے بہل کی تقصیر تکیہِ زانوِ شبیر ملا وقتِ اخیر ارے اوجو اقبالو حشم فوجِ خدا میں پایا جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا جب ہوا خاک تو گھر خاکِ شفا میں پایا کیا کہوں شانِ جوانہ نے جنودِ اللہ کوئی ہمصورتِ خرشید کوئی غیرتِ ماہ پہی بس رہے ہیں کہ باندھی شیروں نے صفے جنگ میانِ جنگا چمنِ خلط سے کرنے لگی ہوریں بھی نگاہ توجہ چاہتا ہوں بیت کری چمنِ خلط سے کرنے لگی ہوریں بھی نگاہ وَا لَعِنُونِ دَرِ ظُلْمُ سِتَمْ کھول دیا ارے بڑھ کے عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا توجہ بڑھ کے عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا ملازہ ہو گئے سرخ شجاعت سے رخِ آلِ نبی آئی تھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنہ لبی مسئلے دیکھئے گا کہ رن میں کڑکا ہوا بجنے لگے باجِ عربی یکتازوں نے کیا شورِ مبارس طلبی ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاہ کاروں کی اور برک ہر صف میں چمکنے لگی تلواروں کی برک ہر صف میں درود بھیجیں اس باتے محمد والی محمد برک ہر صف میں چمکنے لگی تلواروں کی جلدیلدی میں پڑھنا ہوں وقت کے اندر انشاءاللہ مجلس مکمل ہوگی جب یہ دیکھا تو مخاطب ہو اے سپاہِ عربو رومو ریو کوفو شام تو ونجو بس یہ چند بند بہت خاص طریقے سے ملائب فرما لیں کہ اے سپاہِ عربو رومو ریو کوفو شام تم پکرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام مصرہ ہے کہ پسرے مصحف ناتق ہوں سنو میرا کلام بیعت ملائب فرمائیں گے کہ سخن حق کی طرف سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو شور باجوں کا مناسب خطو موقوف کرو اللہ اکبر ملائب فرمایا آقا مخاطب میں فوج سے یہ چند بند ہیں سماعت کے قابلہ کہ میں ہوں سردار شباب چمن خلد بنی میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکی میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگی مجھ سے روشن ہے فلق مجھ سے منور ہے زمین بیٹ دیکھیں گے ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے تو محفلے عالم امکام اندھیرا ہو جائے محفلے عالم امکام فرماتے ہیں کہ مجھ سے مجھ کو ہوتا نہ اگر بخشش امت کا خیال مجھ کو ہوتا نہ اگر بخشش امت کا خیال روک لیتا مجھے رستے میں یہ ہر کی تھی مجال توجہ چاہتا روک لیتا مجھے رستے میں یہ ہر کی تھی مجال تھام سکتا تھا لجام فرس برق مثال چوتھا مثال دیکھیں گے آپ کے پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال توجہ بیت پر پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال ارے گفتگو میں سپر اس کی جو نہ ہم ہو جاتے ہاتھ ایک وار میں پہنچوں سے قلم ہو جاتے سلوات بن محمد ہاتھ ایک وار میں ایک وار میں پہنچوں سے قلم ہو جاتے اب بندوں کو ترک کر پڑھا ہوں کہ گرچہ یہ عمر نہیں گرچہ یہ عمر نہیں اہل سخا کے شایان کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب آیاں میں توجہو اب کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب آیاں ارے پوچھ لو ہرتو ہے موجود آیاں راچے بیاں اسی جنگل میں مائے فوش تھا یہ تشندہ توجہو بیت ملاحظہ فرمائے مولا اسی جنگل میں مائے فوش تھا یہ تشندہ شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی مو سے باہر نکل آئیں تھی زبان مو سے باہر نکل آئیں تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا تھنڈے پانی تشنہ کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جا سقے سقے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا بھائیوں آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے چشمہ فیض حسین ابن علی جاری سلام اللہ حکر چشمہ فیض حسین ابن علی فرماتے ہیں مولا کہ ایک دن وہ تھا اور ایک دن یہ ہے اللہ اللہ کہ اسی طرح ہمیں پیاس میں پانی کی ہے چاہ پھئی مصرے کے چشم امید ہو کیا سب نے پھر آئی ہے نگاہ کوئی اللہ اللہ مصرہ سنیں گے کوئی ایک جام بھی بھر کر مجھے دیتا نہیں آہ ارے ہر مسلمان پر نبی زادے کا حق ہوتا ہے بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شخ ہوتا ہے بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شہ کی مظلومی پر گریان ہوئی ظالم کی سپاہ عمر سعد نے کی مڑ کے روخے ہر پہ نگاہ ملائزہ فرمائے عمر سعد نے کی مڑ کے روخے ہر پہ نگاہ مولان نے کہا پوچھ لو ہر تو ہے موجود آپ سماعت فرمائے مصرے شہ کی مظلومی پر گریان ہوں ظالم کی سپاہ عمر سعد نے کی مڑ کے روخے ہر پہ نگاہ بولا وہ اشہدو باللہ بجا کہتے ہیں شاہ بھئی توجہ اب چار میں سے دیکھیں بولا وہ اشہدو باللہ اشہدو باللہ بجا کہتے ہیں شاہ محسنو منعم آقا ہے میرا یہ زیجہ بیعت لحظہ فرمائیں رحمت ہے خطا پوش ہے داما ان کا مصر دیکھئے گابر رحمت ہیں خطا پوش ہے داما ان کا خوش کو تر پر ہے کرم خلق میں یقصان ان کا ہے خوش آحال جو غربت میں ہوں مہمہ ان کا جنتی ہے جسے حاصل یہ شرف ہوئے گا مصرہ ہے جنتی ہے جسے حاصل یہ شرف ہوئے گا جو ادھر محمد جو ادھر ہوگا خدا اس کی طرف یہ بھی من دیکھیں گے یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائیں مصرہ یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائیں تو جتنے عالم کے گناہگار ہیں بخش جائیں ایک ایک مصرہ مارفت سے بٹ پوٹ یہ ابھی یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائیں جتنے عالم کے گناہگار ہیں بخشے جائیں حق سے حق سے جس شئے کے طلبگار ہوں فوراں پائیں ارے جامع کاثر یہ تو منزل امتحان تھی ورنہ جامع کاثر یہیں فردوس سے ہورے لائیں جامع کاثر جامع کاثر یہیں فردوس سے ہورے لائیں بیدہ ملازہ فرمائیں کہ مثلے خرشید ہے روشن جو شرف ان کا ہے ارے یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پا حق جن کا ہے اللہ اکبر یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پا حق جن کا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ ان سے قطرہ کوئی مانگے یہ گوھر دیتے ہیں سنے پورا بند ان سے قطرہ کوئی مانگے یہ گوھر دیتے ہیں ہن سخی ابن سخی باگ پسر دیتے ہیں ارے پیٹ پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں اور یہاں تو زر دیتے ہیں فردوس میں یہاں تو زر دیتے ہیں فردوس میں فردوس میں گھر دیتے ہیں بید بھی دیکھیں کہ آس مجرم کی گناہگار کی امید ہیں یہ ارے زرہ پرور جنہیں کہتے ہیں وہ خرشید ہیں یہ زرہ پرور جنہیں کہتے ہیں وہ خرشید ہیں یہ درود بھیجے محمد اللہ زرہ پرور جنہیں کہتے ہیں وہ خرشید ہیں یہ اب ملاحظہ فرمائے منظر کے ہر سے گھبرا کی یہ بولا عمر سعب شریر پہ یہ تو ہے صاف طرفداری شہ کی تقریر توجہو یہ تو ہے صاف طرفداری شہ کی تقریر مصرہ دیکھیں گے اب کہتا ہے ملون کہ اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر اللہ اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر اللہ اللہ یہ اصاف یہ مدھے شبیر سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے الفتہ شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے الفتہ شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے نہ وہ آنکھیں نہ وہ چتون نہ وہ تیور نہ مزاج مصرہ ہے اب کے سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج توجہو سیدھی باتوں میں سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج اے تخبخ شاہ محمد کے نواسین کے تاج جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہیں مہتاج کہتا ہے لئین کہ کون سا باغ تجھے اور اس بیعت کو یاد رکھے گا اس کا جواب بھی دیں گے جنبی ہور آگے کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے کہیں کوسر کے تو چھیٹوں میں نہیں آیا ہے کہیں کوسر کے تو چھیٹوں میں چھیٹوں میں نہیں آیا ہے کیا کسی کہیں کوسر کے تو چھیٹوں میں نہیں آیا ہے ہر پکارا کہ زبان بند کرو ناہنجار توجہ چاہتا پورے بند کرو ہر پکارا کہ زبان بند کرو ناہنجار قابل اعلان ہے تو اور وہ تیرا سردار ابن زہرہ ہے جگر بند رسول مختار مصرہ سنیہاں فرماتے ہیں میرا کیا مو کہ کرو مدھے امام ابرار ایک زمانہ صفتِ آلے وا کرتا ہے آپ قرآن میں خدا ان کی سنا اللہ آپ قرآن میں آپ قرآن میں خدا ان کی سنا کرتا ہے یہ بند بھی دیکھیں کہ وصف ایسوں کے زبان پر کوئی کیوں کر لائے تو جو وصف خاص طریقے بلائے فرمائیں گے وصف ایسوں کے زبان پر کوئی کیوں کر لائے ارے تین سو آئے ہوں تعریف میں جن کی آئے وصف ایسوں کے زبان پر کوئی کیوں کر لائے تین سو آئے ہوں تین سو آئے ہوں تعریف میں جن کی آئے کسی انسان نے یہ دنیا میں حیرت بے پائے اپنا محبوب و ولی جن کو خدا فرمائے اللہ اکبر اپنا محبوب و ولی جن کو خدا فرمائے ارے الفتِ عالمِ مریے تو خوش اقبالی ہے توجہ الفتِ عالمِ مریے تو خوش اقبالی ہے ماں سنگ ہے ان کی محبت سے جو دل خالی ہے سنگ ہے ان کی محبت سے جو دل خالی ہے اور یہ بندہ خاص طریقے سے ملائے فرمائیں گے فرماتے ہیں پہلے ہی مصرہ اہل علم کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں ارے اسفلوں سے ہے محبت تجھے وہ صفلہ مزاج مصرہ خدا کی قسم اسفلوں سے ہے محبت تجھے وہ صفلہ مزاج خا کے پا اس کی ہوں میں جو ہے سرِ عرش کا تاؤج جس کو کان دے پا محمد کے ملی ہی ہے معراج میرے آقا سا سخی کون ہے کونین میں آج بیت ملائزہ فرمائیں گے میرے آقا سا سخی کون ہے کونین میں آج اور کیوں تیرے سامنے مکرو کہ نہیں بخشا ہے ہاں مجھے شاہ نے فردو سے بڑی بخشا ہے ہاں مجھے شاہ نے فردو سے بڑی فردو سے بڑی اور کون سا باغ تجھے اب اس کا جواب ملائزہ فرمائیں فرماتے ہیں اور باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو توجہ باغ جو مجھ کو دکھایا باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو ارے راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بھو مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ ہوریں خوش روح مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ ہوریں خوش روح بھائی مصر آئے اب کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے بھی دیکھا نہ کب ہو توجہ کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے بھی دیکھا نہ کب ہو اور نام کوثر کے تو چھیٹوں میں نہیں آیا ہے مصر آئے دیکھئے گا جواب بیعت میں چھڑے مصرے میں مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ ہوریں خوش روح کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے بھی دیکھا نہ کب ہو اور نام 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 کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے توجہ نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے ارے انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو سلام انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو یہ بھی من دیکھیں گے سماعت کے قابل انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے فرماتے ہیں کہ عمل خیر سے بہکا نہ مجھے اوہ ابلیس سماعت کے قابل اللہ پورا بند عمل خیر سے عمل خیر سے بہکا نہ مجھے اوہ ابلیس یہی کونین کے مالک یہی راس و رئیس کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خصیص توجہ چودہ مصرہ بیعہ فرماتے ہیں کہ کچھ تردد نہیں کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھیں پر چنویس بیعہ فرماتے ہیں بیعہ فرماتے ہیں کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھیں پر چنویس ہاں سوے ابن شانشاہ ارب جاتا ہوں چھڑا مصرم ملحظہ فرمائیے گا ہاں سوے ابن شانشاہ ارب جاتا ہوں لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں سلوان بل محمد لے ستمگر جو نہ جاتا تھا اب جاتا ہوں کہہ کے یہ ڈاپ سے غازی نے نکالی تلوار سرکھ آنکھیں ہوئیں اب روپا بلائے ایک بار تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار مصرہ سنے اب اہل نظر تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار ارے پاؤں رکھنے لگا بن بن کے زمین پر رہوار پاؤں رکھنے لگا بن بن کے زمین پر رہوار بیت دیکھے گا کہ غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے لو طرف دار حسین ابن علی جاتا ہے لو طرف دار حسین ابن علی لو طرف دار حسین ابن علی جاتا ہے درود بھیجے محمد علی بدوں کو ترک کر کے پڑھنا ہے ملائے فرمائے یا ہوئے علم امامت سے شہدین آگاہ یا ہوئے علم امامت سے شہدین آگاہ حسکی عباس سے فرمایا کہ اے غیرت ماں میں سے سنیے گا میرے لشکر کی طرف ہے روخے ہر ریزی جا میرے لشکر کی طرف ہے روخے ہر ریزی جا ارے سب سے کہہ دو کہ نہ روکے کوئی اس شخص کی راہ اور جاؤ لینے کو عجب ردبہ شناس آتا ہے میرا عاشق میرا مہمہ میرے پاس آتا ہے میرا عاشق میرا مہمہ میرے پاس آتا ہے استغاثہ یہ کیا ہر نے جو بادیدہ ہے استغاثہ وہ کیا ہر نے جو بادیدہ ہے آ گیا جوش میں اللہ کا دریائے کرم اب مصرے دیکھیں گے کہ خود بڑھے ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ امام خود بڑھے ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ امام ارے حر کو یہ حاطف غیوی نے صدا دی اس دم شکر کر سبت رسول السقلین آتے ہیں لے بہادر تیرے لینے کو حسائل آتے ہیں حر نے دیکھا اب مصرے بند دیکھیں گے حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر توڑ کر چوم لیے پائے شہے ارش سریر شہنشاہ چھاتی سے لگا کر یہ کہا باتاقیر مصرہ ہے میں نے بخشی میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقصیر میں رضا مند ہوں کس واسطے مستر ہے تو مجھ کو ابباس دلاور کے برابر اللہ اکبر ملعظہ فرمائے لا اس حصت و حرمت سے جو مہمہ کو امام بولے ابباس کمر کھول ابین ایک انجام مصرے دیکھیں گے بولے ابباس کمر کھول ابین ایک انجام شہ نے فرمایا مناسب ہے کوئی دم آرام خورنے کی عرض کمر خلد میں کھولے گا غلام خورنے کی عرض کمر خلد میں کھولے گا غلام کیوں وجہ بیعت میں کہ فاتحہ پاکے یہ شمشیر و سپر باندھی ہے فاتحہ پاکے یہ شمشیر و سپر باندھی ہے آج اس عظم پا خادم نے کمر باندھی ہے آج اس عظم پا خادم نے کمر باندھی ہے اور چلا فوج مخالف پا اڑا کر توسن چوکڑی بھول گئے جس کی تگو دو سے حرن مصرے ہیں چوکڑی بھول گئے جس کی تگو دو سے حرن وہ جلال اور وہ شوکت وہ غزب کی چتون بھائی مصرہ دیکھیں گے کہ ہاتھ میں تیخ کما دوش پا بر میں جوشن ہاتھ میں تیخ کما دوش پا بر میں جوشن اور دوسرے دوش پا شملے کے جو بل کھاتے تھے توجہ دوسرے دوش پا شملے کے جو بل کھاتے تھے ارے کاکلے ہور کے سب پینچ کھلے جاتے تھے کاکلے ہور کے سب پینچ کھلے جاتے تھے اور اب جو بند ہے وہ نہایتی مارکت الارہ بند ہے نہایتی مشور و معروف بند ہے ملاحظہ فرمائیے کہ جنب ہر کی طاقت کو خدا سخن نے نظم کیا ہے برپور توجہ چاہتا ہو علیہ ولا کی علیہ علم کی ملاحظہ فرمائیں کہاں کھلے ہر کے سب پیچ کھلے جاتے تھے ارے زور ہر کی طاقت ملاحظہ فرمائیں زور بازو کا نمائیات بھرے شانوں سے توجہ زور بازو کا نمائیات بھرے شانوں سے بھئی مصرہ ہے کہ دست فولات دبا جاتا تھا دستانوں سے دست فولات دبا جاتا تھا دستانوں سے مصروں کی ترقی دیکھیں کہ برچیوں اورتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے برچیوں برچیوں اورتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے اور آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہ بانوں سے آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہ بانوں سے بیعت دیکھیں گے کہ اب خود رومی کی جو زو طابہ فلک جاتی تھی تو چشم خرشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی درود بین جذبت محمد عالمین چشم خرشید میں چشم خرشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی واہ کیا فیض ہے سرکار شہ عالم میں ذرہ خاک کو خرشید کیا ایک دم میں نور یہ ہور میں دیکھا بنی آدم میں یہ وہی حر جری ہے جو ابھی تھا ہم میں یہ وہی حر جری ہے یہ وہی حر جری ہے جو ابھی تھا ہم میں نہیں معاف فرمائیں گے ایک بند چھوڑ گیا پھر اس سے رب قتم ہو جائے گا ملائے فرمائے چشم خرشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی رن میں جب شہ کی طرف سے ہرے دیدار آیا بشاشت سے وعاتا ہوا رہوار آیا مثلیں کہ غل ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا جان سارے خلفِ حیدرِ کررار آیا تُتقِ نور سرے راہ نظر آتا تھا جلوے قدرتِ اللہ جلوے قدرتِ اللہ نظر آتا تھا واہ کیا فیض ہے سرکار شہِ عالم میں ذرہِ خاک کو خرشید کیا ایک دم میں نور یہ ہور میں دیکھا بنی آدم میں یہ وہی حر جری ہے جو ابھی تھا ہم میں یہ وہی حر جری ہے جو ابھی تھا ہم میں بیت دیکھیں گے کہ تن ہے خرشید روخِ گلرنگ ترو تازہ ہے تن ہے خوشبو روخِ گلرنگ ترو تازہ ہے خاک نعلے نے مبارک کیا جب غازہ ہے خاک نعلے نے مبارک کیا جب غازہ ہے ہر پکارا کہ بجا کہتے ہو بے شک لاریب بنس نے ہر پکارا کہ بجا کہتے ہو بے شک لاریب دامنِ حضرتِ شبیر نے ڈھاپے میرے عائب دولتِ دی سے نہ دامن میرا خالی ہے نجیب اورے مصرے ہیں بارک اللہ کی دیتا ہے صدا حاطفِ غیب فیض پاکر پے شمشیر غنی آیا ہوں یہاں سے محتاج گیا وہاں سے غنی آیا ہوں یہاں سے محتاج گیا وہاں سے غنی آیا ہوں اور روخِ روشن کو روخِ روشن کو روخِ روشن کو میرے تختے ہو کیا حسرت سے اللہ اکبر فرمائے فرمائے روخِ روشن کو میرے تختے ہو کیا حسرت سے ارے مل کے آیا ہم اپنا قدمِ حضرت سے مل کے آیا ہموں اپنا قدمِ حضرت سے نور وہ ہے جسے دیکھیں نظرِ رغبت سے وائے وہ لوگ جو محروم ہیں اس دولت سے ارے مجھ کو بھی دیکھ کے توجہ و بیعت میں چاہتا ہوں خاص طریقے سے چھٹا ہے مزام اللہ حضرت ہے فرمائیے گا رب آپ فلا فرما رہے ہیں کہ مجھ کو بھی دیکھ کے بیدار نہیں ہوتے ہو ہے غزب آنکھ تو کھولے ہو مگر سوتے ہو یہ سوخن سن کے پکارا عمرِ سعیدِ شریر ہاں طرفدارِ شہدی پہ چلیں نیزہ تیر اب دیکھئے گا لے کے حربوں کو بڑھا فوج کا امبوہِ کثیر چوتھا مصرہ جانے بند ہے لے کے حربوں کو بڑھا فوج کا امبوہِ کثیر اور فاتحہ پڑھ کے جوام مرد نے کھنچی شمشیر فاتحہ پڑھ کے جوام مرد نے کھنچی شمشیر ہرکمو سرخ ہوا فوج ستم زرد ہوئی ہرکمو سرخ ہوا فوج ستم زرد ہوئی شولے تیخ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی شولے تیخ سے بجلی کی چمک شولے تیخ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی آئے جس غول پہ لاشوں سے زمین پاڑ گئی آئے جس غول پہ بدوں کو تر کر کے پڑھا ہوں آئے جس غول پہ لاشوں سے زمین لاشوں سے زمین پاڑ گئی میں بسم رہے ہیں کہ دستو پہ دستو پہ صدر و کمر گردن و سر کاٹ گئی دست و پا صدر و کمر گردن و سر کاٹ گئی چاٹ ایسی تی لہوکی کے صفے چاٹ گئی مصر آئے اب دیکھی تیغوں کی جدر بار اسی گھاٹ گئی توجہ چھڑے مصر آئے دیکھی تیغوں کی جدر بار اسی گھاٹ گئی اسی گھاٹ گئی ارے جس پہ جاتی تھی نہ بے جان لیے پھرتی تھی ایک بجلی تھی مگر لاکھ جگہ گرتی تھی ایک بجلی تھی مگر لاکھ جگہ درود پہدی آزمت محمد والے محمد ایک بجلی تھی مگر لاکھ جگہ گرتی تھی گہ چھپا اور کبھی نکلا وہ مہے برج شرف کبھی اس صف میں دھر آیا کبھی روندی وہ صف کبھی اس صف میں دھر آیا کبھی روندی وہ صف کبھی دریا کے کنارے کبھی سہرا کی طرف کبھی دریا کے کنارے کبھی سہرا کی طرف کبھی نعرہ تھا کہ صدقے تیرے یا شاہ نجاف بہت توجہ اب اس نعرہ حیدری کا اثر کیا ہوتا تھا بہت دیکھئے گا کبھی نعرہ تھا کہ صدقے تیرے یا شاہ نجاف تو جتنے مجروح تھے دم ان کے نکل جاتے تھے توجہ نعرہ حیدری کا اثر ملاحف فرمائے جتنے مجروح تھے جتنے مجروح تھے دم ان کے نکل جاتے تھے اور شیر بھی نامِ علی سن کے دہل جاتے تھے شیر بھی نامِ علی سن کے دہل جاتے تھے نخل یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیر بھی نامِ علی سن کے دہل جاتے تھے نخل تھر رہا تھے سب گونج رہا تھا جنگل سب گونج رہا تھا جنگل سر کی جاتی تھی زمیرنگ کی غزب تھی ہل چل کون جاتی تھی سروں پر جو وہ شمشیرِ اجل تو مصرہ ہے کہ مو کے بل گرتا تھا کوئی تو کوئی سر کے بل میں دیکھئے گا مو کے بل گرتا تھا کوئی تو کوئی سر کے بل ہشر بر پا تھا allah اکبر پانچمہ مصرہ بھی ہشر بر پا تھا سواروں پر فرس لوٹتے تھے توجہ چاہتا ہوں چھتا مصرہ حشر بر پا تھا سواروں پر فرس لوٹتے تھے اما دو پر چار ایک پر دو پانچ پر دس سلوات برمحمد دو پچار دو پچار ایک پہ دو پانچ پہ دس پانچ پہ دس لوٹتے تھے بڑھ کے فرماتے تھے عباس بہت جل متصل ہو اپنی منزل سے بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہیزت و جاہ اب ملاحظہ فرمائے تعریف کا انداز بھی بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہیزت و جاہ بارک اللہ کی دیتا تا صدا دلبر شاہ توجہ حفظ براتی بھی ریکھیں اور مصروں کی ترقی بھی کی بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہیزت و جاہ بارک اللہ بارک اللہ کی دیتا تا صدا دلبر شاہ کہتے تھے ابن حسن واہ حرے غازی واہ توجہ کہتے تھے ابن حسن واہ حرے غازی واہ اور شاہ ہر ذر پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ شاہ ہر ذر پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ تو اپنی جہاں بازی کا غازی جو سلا پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو اور یہیں سے گریز ہے مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی مسکراتا ہے کہ سامنا چھوڑ کے سب فوج اقب سے آئی سامنا چھوڑ کے سب فوج اقب سے آئی ارے لا خوریز ادھر اور ادھر تنہائی ارے مسکراتا ہے کہ باگ گھوڑے کی پھرانا تھی کہ برچی کھائی باگ گھوڑے کی پھرانا تھی کہ برچی کھائی آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی مسکراتا ہے کہ فرق پر گرز لگا دوش پشم شیر لگی فرق پر گرز لگا دوش پشم شیر لگی سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے رکھ دیا شیر نے قربوس پسر نوڑا کے علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے گر ہو ارشاد تو مہمہ کو سمحلوں جا کے خانہ اززین سے عدب کا سفری گرتا ہے خاک پر گھوڑے سے اب ہر جری گرتا ہے یہ سخن سن کے چلے رن کو جناب شبیر بھئی وان گرا خاک پر گھوڑے سے ہرے باتوکیر بس سنے چند بند وان گرا خاک پر گھوڑے سے ہرے باتوکیر دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر پہنچے لاشے پا امام دو جہاں وقت اخیر بیعت ہے عجب بیعت ہے کہ چمنہ ہستی مہمہ کو اجڑتے دیکھا چمنہ ہستی مہمہ کو اجڑتے دیکھا ایڑیاں خاک پر زخمی کو رگڑتے دیکھا ایڑیاں خاک پر زخمی کو رگڑتے دیکھا بس آخری چھے من ملازہ فرمائے گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور ہائے میرے مددگاروں معینوں یاور لیکن ایک ایک مصرہ مرسیہ ہے بس پانچے من کے گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور ہائے میرے مددگاروں معینوں یاور ارے گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر ارے مصرہ گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر دوست کے حجر میں کس دوست کو چین آیا ہے مصرہ سنیں گے فرمائے مولا کھول دیں آنکھوں کو بھائی کہ حسین کھول دیں آنکھوں کو بھائی کہ حسین تو نیم وا چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا زیر سر زانو شبیر کا تکیہ مصرہ ہیں زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا شہ نے فرمایا کہ اے ہر جری کیا دیکھا بیت سنیں اور آخری چار بند ہیں عرص کی رحسن رخے ہور نظر آتا ہے فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے بس سنیں ختم ہو گئی مجلس کہ باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار آخری چار بند ہیں سات نیرے ہیں روا جھوم رہے ہیں اشجار شاخوں سے میری طرف بہتے ہیں میوے ہر بار ہورے لاتی ہیں جواہر کے طبق بہر نصار ہورے لاتی ہیں جواہر کے طبق بہر نصار بہر نصار ہے یہ رزمان کی صدا دھیان کدھر تیرا ہے دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر تیرا ہے دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر بھئی سنیں آخری تین بند مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتہ یا شاہ ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ ارے خل سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ لو بنامد ہوئے شبر بھی پدر کے ہمراہ بیت سنیں گے قیامت ہے ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی ارے لیجئے آپ کے نانا کی سواری آئی آخری دو بند اور ختم و دعا لیکن یہ دو بند اپنے آپ میں مکمل مرسی ہیں ملہدہ فرمائیں گے فرمارہیں جنابِ حر کہ قبلہ روح کیجئے لاشا میرا اے قبلہِ دین توجہ چاہتا ہوں قبلہ روح کیجئے لاشا میرا قبلہ روح کیجئے لاشا میرا اے قبلہِ دین پڑھئے یاسین کے اب ہے یہ دمیں باس پسی کچھ نزدیک ہے بات شہِ عرش نسی لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جانِ حضی ارے عجیب بیعت ہے ملہدہ فرمائیں اور پھر آخری بند لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جانِ حضی اے آقا بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے مصرہ سنیے گا تصور شرط ہے تصور شرط ہے بس یہ مصرہ چھٹا مصرہ پورا مرسیہ ہے بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے کچھ اڑھا دیجئے مولا مجھے نیندہ کچھ اڑھا دیجئے مولا آخری بند کہکہ یہ گود میں شبیر کیلئی انگڑائی کہکہ یہ گود میں شبیر کیلئی انگڑائی آیا ماتے پارا چہرے پر زردی چھائی شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے بھائی چل بسا ہرے جری پھر نہ کچھ آواز آئی تائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرف آخری مصرہ تائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرف اور پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف علا لحنت اللہ علا لخمز سالمین سی آلم اللہزین وزالم غیامن قلبین